آگے انہوں نے لکھا کچھ لوگ کہتے ہیں ان کے اندر پریان آتی ہیں یاد رکھی اللہ نے جو مخلوق بنائی ہے وہ دو ہی ہے وہ مخلوق جس کو اختیار ہے اچھے اور بڑے کا پہلا انس دوسرا جن اب پریان کوئی مخلوق نہیں ہے اند کوئی مخلوق نہیں ہے بہت سے لوگ کچھ بھی کچھ پتا نہیں ہے یہ فلسفے اور کہانیوں کی بات ہے جو یونانی فلسفہ ہیں اند ہوتے ہیں جو بڑے بڑے انسان ہوتے ہیں پریان ہوتی ہے جو فلاں ہوتی ہے فرشتے ہوتے ہیں انسان ہوتے ہیں جن نہیں فرشتے ایک چیز ہے ایک مخلوق اللہ کی جو اختیار نہیں ہے ان کو اللہ کی عبادت دی کرتے ہیں اس کے بعد دو جو مخلوق اختیاری ہو ان کو اختیار ہے چاہے تو اچھا کرتے چاہے تو برا کرے ایمان لا یا کفر کرے وہ انسان اور جن تو پریان وریان کچھ بھی نہیں ہوتی بھوت پرید بھی کچھ نہیں ہوتا یہ سب جن ہیں جو کافر جن ہوتے ہیں جو انسانوں کو تنگ کرتے ہیں ہاں ان کے مذکر کو سکتا اند یا جن بولتے ہوں گے اور مونس کو پریان بولتے ہوں گے یا اسی طرح کی اور بھی نام مختلف دیتے ہوں گے لیکن انسانوں میں جو ہے پریان نہیں آتی یہ جنات اور بالخصوص شیعتین انسان میں آتے ہیں ایک صاحب مجھ سے کہنے لگے کہ خاتون ان کے اندر پریان آتی ہیں اور لوگ ان کے آج بیٹھ کے پوچھتے ہیں میرا یہ ہوں گا کیا میرا وہ ہوں گا سوالات کرتے ہیں ایسے لوگوں بلکہ پریان نہیں بلکہ وہ تو یہ کہنے لگے کہ ان کے اندر حضرت فاطمہ آتی ہے رضی اللہ عنہ میں نے کہا بہت اچھی بات ہے کبھی میرا بھی ایک سوال ہے ان سے کر دو کبھی جا کر تو کہا کیا کہو میں نے کہا ان سے جا کے بولو حضرت فاطمہ کو قرآن آتا دم قرآن پڑھ کے بتا اور بلکہ آیت الکرسی پڑھ کے سناؤں بلنا اب جب وہ شخص گئے اور کہے کہ میرا بھی ایک سوال ہے تو اس نے کہا وہ اپنے دھن میں نہیں ہوتے ہیں جب جن ان کے اندر ہوتا ہے کہو کیا ہے تو آیت الکرسی پڑھ نہیں سکتے کیوں تو اب شیطان کو ذر پڑھنے والی ہے آیت الکرسی کے سامنے جن شیعتین اور جادوگر ٹک نہیں سکتے تو یہ شعب دباز ہوتے کاہین ہوتے انسانوں کے عقیدوں سے کھل کرتے شیعتین کی مدد کے ذریعے جو ہے اس طرح کام کرتے ہیں تو کوئی عورتوں عورتوں پر یہ نہیں آتی کوئی حضرت فاطمہ علی اور حسین اور حسن نہیں آتے ہیں جو یہ لوگ محرم میں کرتے ہیں مجھ سے لوگ کسی کے اندرز علی آ جا رہے ہیں کسی حسن اور حسین رضی اللہ آ جا رہے ہیں یا پھر یہ دونوں اور تینوں حافظ و قرآن تھے ذرا کچھ قرآن تھے پڑھ کے سنا دو دیکھیں پھر کسی گالی گلو شروع کرتا آدمی حسن اور حسین رضی اللہ ان کے گالی دیں کسی کو وہ تا حفظ و قرآن تھے تو یہ سب جن اور شیعتین ہیں جو پری یا اس طرح کے جن یا حسن اور حسین نعوذ باللہ یا اللہ کے ولی یا اس طرح بل کر آتے ہیں ایسے لوگوں سے سوال بھی مت کیجئے بیٹھ کر حالانکہ ہو سکتا ہے وہ خوش سے نہیں چاہتے ہیں جس میں ہی آتا ہوں گا لیکن یاد رکھیے وہ حرام ہے اور وہ سوال کرنا بھی حرام ہے اگر آپ نے ایسا کیا تو چالیس دن کی نماز جائیں گے اور تصدیق کی تو آپ ایمان سے خارج ہوگا اس وقت ہی گئے تو صحتیات کے لئے